موسیقی اس کلیوک کے دور میں جہاں بڑھاپے میں یا پھر برے سمیہ پر اپنے کام نہیں آتے وہاں موگا کے نحال سنگھ والا کے رہنے والے راجندر سنگھ پچھلے چھ سالوں سے گریب مریضوں کے گھر جا کر ان کو دبائی اور کھانے کے ضروری سمان خود اپنی اکٹیوہ پر جا کر دے کر آتے ہیں یہی نہیں ضرورت پڑھنے پر ڈاکٹر کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں راجندر سنگھ خود نحال سنگھ والا کی کچہری میں فارم بیچنے کا کام کرتے ہیں اور صوبے شام دو گھنٹے نکال کر لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کی سیوہ کرتے ہیں اور ان کو ضرورت کیس آپ سے دبائی اور خوراک دے کر آتے ہیں راجندر سنگھ کو یہ پریڑنا خالصہ ایٹ سے ملی ہے اور تب سے وہ لگاتار لوگوں کی سیوہ کرتے آ رہے ہیں وہی راجندر سنگھ اس سیوہ میں چالیس پرشنٹ اپنی کمائی سے دیتے ہیں اور باقی جیسے جیسے ان کو کوئی ان کو بھلے کام کے لیے سیوہ دیتا ہے ویسے ویسے کرتے ہیں راجندر سنگھ کے ساتھ ہم ایک گھر میں گئے جہاں ایک پچپل سال کی مہیلہ اکیلی رہتی ہے جس کے تین بیٹے اور ایک پتی بھی ہے لیکن پتی دس سال سے الگ رہتا ہے اور بیٹے اس کو سمحالتے نہیں ہیں جس کے چلتے وہ اکیلی گھر میں رہتی ہے پہلے کمل جیت کور لوگوں کے بھرتن صاف کر اپنا گزارہ کرتی تھی لیکن جب سے بیمار ہے تب سے راجندر سمیہ سبے پر ان کے گھر جا کر ان کا علاج کرواتے ہیں اور ان کو کھانے کا سمان بھی دیتے ہیں ایسے میں راجندر ان لوگوں کے لیے کسی مسیحے سے کم نہیں انہوں نے بتایا کہ ان کو سرکاری اسپطال سے اور کہیں سے بھی ان کے آس پاس کے گاؤں میں کوئی ایسا مریج ملتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کے گھر جا کر ان کا علاج کرواتے ہیں یہی نہیں ان کو دوائی اور کھانے کا سمان بھی دیتے ہیں اور سمیں سمیں پر ڈاکٹری جانج بھی کرواتے ہیں موگا سے پنوکارا کی ریپورٹ دوائی بٹی بھی دیکھ جانج بھی دوائی دیکھ جانج بھی درگہ بھی دیکھ جانج بھی دیکھ جانج بھی بینٹ بھگیرہ بیسکورٹ بھگیرہ رس بھگیرہ تکیں بے تسیتھے رہنے کیوں ڈی بھونے تھے بھمارا جے کوئی آسگوانڈ پانی دام کوئی پر بانت نہیں تھے پانی پونی بھی کائز گوانڈ کوئی پار جانتا تھا پر ہلا جب چھتی ویسٹ ڈگی ڈگی ڈی ڈگی ہے یہ آنے جی مجھے 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 دوائیں مجھے مجھے دو د دائیں سارا کچھ دیکھے جان دیا جی انہا نو تین چار سال ہو گئے جی انہا کول ایکٹیو سکوٹر ہے گیا سکوٹر او دے تے ہون دیا جی اے خود ایک پریرنہ تا نگرو رامزاز پاس شایدی کر پانا ہوئی ہے تے اے پریرنہ میں نو کھال سا ایڈ دو ملی سگی جلی کی تقریباً ایک دیشن دیوچ سانتی ترن دی سیوہ نوار چکی ہے تے نوار رہی ہے اونا دو پریرنہ لے کے اوٹھو کر کے میں گریب مریجانو فری دوانیاں تے فری پوزن جڑا کر کر پچان دی جنی سیوہ نوار ہے ہاں جی میرے کول سکوٹی یاو دے وچ دوانیاں تے پوزن ہندا او مریج دے کر پھر میں خود لے کر جانا تے خود پچان دی ہاں جی اے میں سن دو ہیار بارہ دے اخیر دے وچہ شروع کیتا تے گا تے ہون دو ہیار انی دے وچہ پرویش کر چکا تے اس سیوہ دے کار دے وچہ جتے دوانیاں دی لوڈ پہن دیا مریج دے چک اپ کرنا او دے وچہ سرکاری میڈی کال افسر ڈاکٹر اپ ون چوپرا جی ہے او میری ساہتہ کر دے او میرے نار جا کے پہلا مریج دے چک اپ کر دیا او سوہ دوانیاں لیکھ دے اپو جن لیکھ دے پھر وہ مریج دے کارکر پچھایا جانا ہے ہاں جی کوشتہ میں نو سرکاری ہوسپیٹر دے پتہ لگ جانا جی دو مریج دے ہوں دیا جی کوشتہ میں نو پنڈان دے لوگ کے دست دے دیا بھی ساڑھے پند مریج دے جاں کیڑے پند مریج دے کوشتہ فرمائے آپ پتہ کر لینا جی میں کینسر دے مریج دے مریج دے مریج دے مریج دے وہ دے پتہ کر کے جننا چر مریج ٹھیک نہیں ہوں دا اور دوائی دے پوجن فری اونا چک جانتا جیڑا ہے پیسہ آئے تو کتور بھیشتگار دے پیسے دے گا لیا جی سوہ دے بچوں چاڑی رپی یہاں میں آوضی کمائی دے بچوں کر دا جی باقی میرے سجنہ مطر یار دوستہ وہ میں دوانیاں تے پوجن بگارہ خرید کے دندے جاں پر پیسے دے دے ہونا پیسہ آندا دوانیاں تے پوجن کھریدے آجا ہاں جی جڑے گریو لوڈ بند مری جاؤنا دے کار جا کے پچا کے آیا جانا دا میرے کوئی سکوٹری ہے یہ اکٹوا پیرا حال کوئی گھڑی ہے نہیں کی میرے کوئی اکٹوا سکوٹری ہے وہ دے دے میں سارا سمان لے کے جانا جی اینا نو میں صویرے ٹائم کرتا جی آٹھ تو داس بجتا کتا تے شامنو ساڑھے چار بجتا لگے چھے بجتا کتا ٹیلی ہاں جی رو جاننا میں بیسکلی کم کیا روزی بیسکا میرا جی کے چیری دویچ چھوٹا جکا ماں پھارا میچن دا وہ کم کر دا میں اور دو کمائی کر کے میرا جنی کو جارا چل دا